پالی سیکھوں میں جو اگلا گروپ ہے اس کو چے گروپ یا چے سمو بولتے ہیں یا چے وگ بولتے ہیں کیونکہ یہ چے سے آرمب ہوتا ہے اور یہ پہ ختم ہوتا ہے جو یان والا یہ ہے تو یہ چے چے جے جے یہ یا اس کو یہ بولتے ہیں یہ کر کے تھوڑا سا آتا ہے اس میں نیکی بھی آواز ملی ہوتی ہے یہ اور نیکی دونوں کی سنیبت آواز اس میں ہوتی ہیں اس کو یہ بولتے ہیں جیسے پینیاں سنیاں تو اس میں جو یہ ہے اس میں نیکی آواز ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ سنیاں تھوڑی سی آواز دیتا ہے چے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور تب یا اور جہاں چے شبد آتا ہے اس کا مطلب اور میں آتا ہے جو دو سنٹنس کو جوڑنے میں یا دو جو ورڈ ہیں ان کو جوڑنے میں کام آتا ہے آپ نے بدھ بندنا کے اندر بہت وار سنا ہوگا جب وہ کہتے ہیں یہ چے بدھا اتیتا چے یعنی اس میں جتنی بار بھی چے آتا ہے اس کا مطلب اور ہے یہ چے بدھا یعنی جو یہ بدھ ہیں یا جو اور بدھ ہیں اس طرح سے چے کا مطلب یہاں آتا ہے چے کا مطلب اور تب اور اب ہوتا ہے اور چے کے بعد میں جو چے ہے وہ ساتما چے اور جے آٹما جے جو ہوتا ہے وہ نما اور یہ جو ہوتا ہے وہ دسما وینجن ہوتا ہے ان کو تالوج وینجن بولتے ہیں تالوج کا مطلب ہے کہ یہ تالوے سے آواز آتے ہیں جو جیپ کے نیچے کا تالبہ جس کو بولتے ہیں ساری آواز وہاں سے آتی ہے اگر اس کو آپ فلو میں بولیں گے تو تے تھے جے جے یہ ہیں ایسے کر کے آواز آتی ہے اور ایک ساتھ ہی تے اور تالوے کی بیچ میں جی بھیلتی ہے آپ دھیان دیں گے جو میں نے پہلی ویڈیو میں بنایا تھا اگلا جو گروپ ہے وہ بولتے ہیں اس کو تے وگ یعنی تے سے آرم ہوتا ہے اور یہ پانچ ہی اکھر ہوتے ہیں پانچ اکھر ہوتے ہیں اس کو ہم اگر دھیان سے دیکھیں گے تو دات اور تالوج کے بیچ میں دات اور تالوج کے بیچ میں یہ آواز آتی ہے اس میں اس کو ہم بولتے ہیں ریٹرو فلیکس سیریبرل اور پالی میں اس کو بولیں گے مدھج اور اگر سنسکائیت بھاسا میں کہیں گے تو ہوگا موردھج تو مدھج یا موردھج یہ تے سے آرم ہوتا ہے آپ اگر دھیان دیں گے تو ٹے ٹے دھے یعنی جو ڈال والا ڈے ہوتا ہے ٹے ٹے ڈے ڈھے اورڑے ڈھے ڈھکن والا اورڑے رانا والا یعنی کہ یہ جو آواز آتی ہیں یہ سب آپ اگر جیب کو دیکھیں گے کہاں چپکتی ہے تو وہ تالوج کے بیچ میں آتی ہے اس لیے بولتے ہیں اس میں کشیوی سب کا اکلے اکھر کا کوئی بھی میننگ نہیں ہوتا یعنی جو اکھر ہیں اس میں پہلا کوئی بھی اکھر کا میننگ پالی کے اندر نہیں ہوتا ایک خاص بات اس کے اندر ہے کہ جو ٹے گروپ ہے یعنی جو ٹے وگ ہے اس کے مشکل سے تین چار پانچ سب دھ پالی میں ہیں بس تین چار پانچ یعنی کہ اسے ٹی کا ہے یا ٹی کا چار رہے ہیں یہ دو چار سب دھے مل کے بنے ہوئے ہیں ادروایز اس کے اندر کوئی بھی سب یعنی کوئی بھی سب دھے اس کے اندر نہیں ہے اسی پرکار جو ٹے ہے ٹے اکھر سے اٹھارے بھی سب دھے کل ملے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ٹے سے کل تین چار ہیں اور ٹے سے اٹھارے بھی سب دھے ہیں اور ٹے سے نو دس ہیں دس بارے سب دھے ہیں تو ٹے ٹے کے کل ملا کے تیس کے قریب میں لگ بگ سب دھے ہیں جو پالی کے اندر ہیں باقی ان سے ملنے والے اور سب دھے ہیں جو بنتے ہیں اور جو ٹے اور ٹے ہے اس سے کوئی سب دھے نہیں بنتا کوئی آرم بھی نہیں ہوتا اس لیے پالی بھاسا کی دکشنری میں یا پالی بھاسا میں ان سے بنتا ہوا کوئی سبد آپ کو ملے گا ہی نہیں یہ جو ٹی وگ ہے ٹی وگ میں پانچ وگ ہوتے ہیں اور یہ گیاروہ سے لے کے گیاروہ بارے تیرے چودہ اور پندروہ تک یہ کاؤنٹ ہوتا ہے یعنی کی وینجنس میں پانچ آتے ہیں اس کے بعد جو چوتھا وگ آتا ہے وہ ٹی وگ آتا ہے ٹی وگ وہ دنت ہے یعنی ڈینٹل بولتے ہیں اس میں ساری آواز دانتوں کے بیچ سے نکلتی ہے یہ ٹی سے آرم ہوتا ہے ٹی تھے دے دھے نے ٹی تھے دے دھے نے ٹی سے آرم ہوتا ہے مگر ٹی جو ہے وہ اکیلا اکچھر ہی بہت بھاری پڑتا ہے پوری پالی میں کیونکہ ٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے ٹی جو سبد ہے وہ سرب نام میں یعنی پرناؤن میں استعمال ہوتا ہے سب نام میں استعمال ہوتا ہے کیسے کیونکہ ٹی مانے جو پورس واجہ کے وہ ہے اس کو بھی بولتے ہیں کوئی اگر مہدہ ہے تو وہ ہے ٹی کا مطلب اس کا بھی ہوتا ہے اور ٹی مانے کوئی وستو ہے تو اس کو بھی ٹی کر کے بولا جاتا ہے اس کے بہت سارے روپ ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے یا جانیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی سے ہم کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں ساری بحاصوں میں جیسے کہتے ہیں یہ سارے جتنے بھی سبد ہیں پورے جہاں جہاں بھی تیسے سمрейت ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی نہ کسی کو بولتے ہیں تو کہا گیا تیرا کیا ہے تیرا کا ہے تو وہاں جائی ہو تائ کو دے دے تو کوں دے دے تو کو دے میں کار تُو کون ہے یہ تیرے تیرے تائیں تو ہی یہ سارے سبت تیسے بنتے ہیں تیمیے ای لگائیں یا او لگائیں یا اے لگائیں یہ سارے سبت تیسے بنتے ہیں اور یہ کسی کے سامنے والے کے لیے ہے اس لیے جو اس کا پہلا سدھ ہے وہ تے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بڑے سارے روپ پورے جیون میں ہم استعمال کرتے ہیں تھے دے دھے یعنی جو تھے ہے وہ سترواں ہے دے ہے وہ اٹھارواں ہے اور جو دھے ہے وہ انیسواں ہے اس کے بعد میں آتا ہے نے جو بیسواں ہے نے کا مطلب ہوتا ہے نہیں یعنی جو نگیٹیو مین ہے نے کا مطلب نہیں یا نے یا نا یہ مطلب آتا ہے نے کا اس پرکار یہ تے گروپ تے بھگ پورا پورا سماپ تو ہو جاتا ہے جو دانس سے آتا ہے تے تھے دے دھے نے سارے دانسے بنتے ہیں پھر آتا ہے پانچوان گروپ یعنی پے بھگ پے بھگ میں بھی پانچ ہی اکھر ہوتے ہیں پے فے بے بھے میں پے فے بے بھے میں یہ کسے لے کے اور پچیس میں ہیں ان کو اوٹھج بولتے ہیں اوٹھج کا مطلب ہے اوٹھج یعنی کی ہوت سے بولنے والے ان میں اگر آپ دھیان دیں گے تو ساری آواز ہوت سے نکلتی ہے پے فے بے بھے میں ساری آواز اس میں ہوت سے نکلتی ہے ہوت بند کرنے پڑتے ہیں اس لئے اس کو وگو کو اوٹھج یا لیبیل لیبیل بولتے ہیں اور ساری آواز اس میں ہوت سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے کیونکہ ٹوٹل جو یہ اکھر ہیں یہ تیتیس ہیں پچیس لگ بھگ پانچ پورے ہو چکے ہیں پے بھگ تک اس کے بعد میں آتا ہے اس کے ٹرڈ یعنی پکیڑن یہ جو پکیڑن اس کو پکیڑن بولتے ہیں اس کو جو سنسکائب بھاسا میں ہے اور پکیڑک بولتے ہیں اس کو پالی بھاسا میں پکیڑک کا مطلب ہے اس کے ٹرڈ یعنی بکھرا ہوا چال طرف یہ آٹھ صد ہیں اس پالی بھاسا کے جو انتیم اکھر آتے ہیں آٹھ اکھر ہیں کیا ہے آٹھ اکھر یہ رے لے وے سے ہے لڑے لڑے اور انگ یہ رے لے وے سے ہے لڑے انگ یہ چھبیسوان اکھر ہے یہ بہت important آتا ہے جیسے ابھی میں نے تے بتایا آپ کو تے میں سربنام آتا ہے ویسے ہی جو یہ ہے یہ سربنام میں استعمال ہوتا ہے جو انگریجی میں ہم کہتے ہیں who what when where کی جگہ یہ چھبیسوان اکھر ہے یہ کو ہم سربنام کی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کون ہے یا جو کون ہے یا جو کیا ہے یا کیسے ہے وہاں کر کے آتا ہے ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا یہ چہ بودھا اتی تھا یعنی اس میں جو یہ ہے یہ کا مطلب ہے جو اور چہ مانے اور یہ چہ بودھا اتی تھا اتی تھا میں یہ جو بودھا ہیں اس کا مطلب یہ سربنام میں استعمال ہوتا ہے یہ بہت وار چلے گا اور اس کے بہت سارے روپ ہیں اور یہ بہت ساری طرح سے آتا ہے جیسے کہیں یایکو دے دے یوں لے گئے ہو یوں جا رہا ہے یوں آئے ہو ہے یاکو آئے ہو یہ جانگے یایکو دے دے یوں کرے ہے آپ نے ساری بھاسوں میں یہ میں سربنام دیکھا ہوگا کیسے ہم یوں جھ کرتے ہیں یاکو دے دے یوں آئے ہو ہے یہ کرنگے یا یہ دے دے یوں ہی تیر ہو ہے تو یہ جتنے بھی یہ والے سربنام میں استعمال ہوتے ہیں کچھ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں جو اس کے روپ ہیں اس کے بعد ستائیسوہ آئے گا رے اٹھائیسوہ لے اور انتیسوہ آئے گا وے وے کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ایب میں اور ایب میں ہوتا ہے یہ اس کی سوٹ ہینڈ ہے جہاں بھی بیچ میں وے آ گیا اس کا مطلب جیسا یا ہی یعنی کہ اگر سینٹنس کے بیچ میں پالی میں اگر وے آ جاتا ہے تو وے کا مطلب یا تو ایب ہے یا ایب ہے جیسا اور ہی کی جگہ پالی کے اندر وے کا استعمال کیا جاتا ہے کئی بار یہ اپوسٹروفی کے ساتھ بھی یعنی کومہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پچھر میں دیکھ رہے ہیں پالی کا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو اکھر ہے وہ ہے سے سے کے سب سے زیادہ سدھ ہیں شدھ ہیں سے تیسوہ وے انجن ہیں سے کا جو اپنا مطلب ہے وہ بہت زیادہ مہک پڑھ اور انپورٹنٹ ہے دراصل پالی میں سب سے زیادہ جو سدھ ہیں اور کسی بحاظہ میں سے سے ہوتے ہیں کیونکہ پالی میں شہ تو ہوتا نہیں تو دونوں کا ملا کے یہی سے ہے سے کا اکیلے کا مطلب ہوتا ہے نج یعنی کہ مائی سیلف میں یعنی کہ میں خود اپنے آپ کو اگر بولوں گا نج کو اپنے آپ کو مائی سیلف کو تو اس کو خالی سے کر کے بول دوں گا اس لئے آپ نے ایک سب سنا ہوگا سنسار سنسار کا مطلب سیسار ہوتا ہے سیسار کا مطلب ہے میرے نیج کا سار یعنی میرے نیج کے اندر جو ہے اس کو سنسار بولتے ہیں کیونکہ جو ورڈ ہے ورڈ کو بولتے ہیں دنیا کو بولتے ہیں یہاں پر لوگ اور یہی لوگ کو بولتے ہیں لوگ کو بولتے ہیں سریر کو یعنی کہ جو یہ ہمارا سریر ہے اس کو بولتے ہیں یہی لوگ اور اس سے پرے جتنا بھی ہو جائیں گے اس کو پر لوگ بولیں گے تو یہاں سنسار کو پر لوگ بولا جاتا ہے اور سنسار کا مطلب ہوتا ہے نج اور سویم جب بھی سہ لگے گا سہ کے دو مطلب آئیں گے ایک سہ کا مطلب ہوتا ہے پرنان یعنی سب نام سب نام سے وہ ہے میں آتا ہے وہ میں آتا ہے اور ایک ہوتا ہے نج دونوں کا لگبک ایک ہے اس لئے پالی میں جب بھی سہ لگے آپ تھوڑا دھیان نے سہ کا مطلب نج ہوتا ہے اور نج سے پالی کے سارے سبد پوری طرح سے بدل جاتے ہیں یعنی ہندی میں جو سیہ کا مطلب ہے وہ پالی میں نہیں ہے جو پالی میں سیہ کا مطلب ہے وہ ہندی میں نہیں ہے اس لیے کیرفل رہیں سابدھان رہیں کہ اگر کسی سبد سے پہلے سیہ آتا ہے تو سیہ کو نجھ لگا کے دیکھیں سیہ کو وہے لگا کے دیکھیں اس کے بعد باقی سبد کا ارث نکالیں گے تو آپ کو پالی اگدم سیسے کی طرح ساف دکھائی دے گی مگر اگر آپ سنسکائیت بھاتا کی طرح اگر سیہ ہے کیونکہ سیہ کا مطلب وہاں پہ ساتھ کا ہوتا ہے اس لیے سیہ کو اگر وہاں سے لگا دیں گے تو وہ ارث کا انرث ہو جائے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سیہ سب سے زیادہ سدھ رکھتا ہے اور سیہ کا مطلب پالی کے اندر نجھ اور سویم ہوتا ہے یا وہے ہوتا ہے نے کا مطلب سیہ کا مطلب ساتھ نہیں ہوتا اس کے بعد تین سا دور بستے ہیں ایک ہے بستہ ہے جو اکتیسوہ سر اکتیسوہ وینجن ہے اور اس کے بعد بستہ ہے لے اور یہ والا یعنی رے بکتیسوہ جو وینجن ہے وہ بڑے کمال کا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں سوڑس سوڑس میں نہ لے ہے اور نہ رے ہے مگر دونوں مکس ہیں سوڑس کا مطلب سو لے ہوتا ہے بعد میں جا کے مگر سوڑس میں جو لکھا جاتا ہے وہ لے الگ ترے کا ہوتا ہے اس میں لے اور رے کی آواز مکس ہوتی ہے اس لئے اس کو بولنے میں تھوڑی کٹنا ہی ہوتی ہے سوڑس کر کے اگر آپ سمجھیں گے تو یہ سبڑ سوڑس کے بیچ والا لے اور ریکر کی آواز دیتا ہے اور آخیرہ جو سبڑ ہے اس کے اندر آخیرہ جو اکھر ہے وہ ہے نگہت نگہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نگہت پوری پالی کا سگنیچر ہے جیسے میرا نام ہے سدھیر اگر میں اس میں نگہت لگا دیتا ہوں نگہت کا مطلب جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں انگ کی بندی اوپر لگی ہوئی ہے سنسکاریت بھاسا میں انگ کی بندی اگر سب سے لاشٹ میں لگی ہے تو اس کا بولیں گے سدھیرن نے کی آواز دے گا وہ انوسر کی آواز دے گا اور اگر اس میں لاشٹ میں بندی لگی ہے تو پالی میں وہ دے گا انگ کی آواز سدھی رنگ یہی انتر ہے جو پالی کو اور باقی بھاسا میں ڈیفرینس کو کلیر کرتا ہے جب لاشٹ میں بندی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ایسا پالی کے اندر انگ بولی جاتی ہے اور سنسکاریت بھاسا میں نے بولی جاتی ہے ایک سدھیرن ہو گیا اور ایک سدھی رنگ ہو گیا ایک بدھم ہو گیا اور ایک ہو گیا بدھنگ اس میں مکر آتا ہے اب پالی کی جو وشیس باتیں ہیں وہ ایک بار جان لیں تو پالی کی یہ جو ونڈ مالا ہے پوری طرح سے کلیر ہو جائے گی آپ کو پالی ونڈ مالا کی وشیس بات ہیں رے ڈھے ڈھککن رن والا رے اور سوڑس والا لے وڑیں اور نگہت یہ جو پانچ اکھر ہیں ان سے کوئی بھی سدھ شٹارٹ نہیں ہوتا کوئی بھی شب ان سے شٹارٹ نہیں ہوتا یعنی یہ کوئی سدھ نہیں بناتے پالی کے اندر یہ ہمیں سا بیچ میں استعمال ہوتے ہیں شہ شٹکون شہ شریفہ یا سلجم والا گیہ گیانی ڈھے 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 اس کو حلنت بولتے ہیں جو آدھا سبد کی طرح استعمال ہوتا ہے اور ویسرگ آپ جانتے ہیں جیسے اتھے کے بعد جو لگتا ہے یا ایتھوے کے بعد جو لگتا ہے اس کو حلنت بولتے ہیں آدھا رے اور چاند بندو یہ جو بھی میں نے بتایا ہے ان کا پالی میں کہیں اپیوگ نہیں ہے اگر یہ کہیں آپ کو لکھے ہوئے دکھائی دے جائیں تو وہ پالی بھاسا نہیں ہے پالی میں یہ نہیں ملتے اور یہ پالی کی خاص طور سے پیجان ہے پالی بہت سرل اور سمپل بھاسا ہے اس لیے اتنی ساری چیزیں جو بعد میں سنسکائد بھاسا کر کے موڈیفائیڈ کر کے ایڈ کی گئے پالی کے اندر وہ پالی کو دسٹریمیونٹس یعنی بلکل الگ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ پالی کا ہے یا نہیں ہے آٹھ سد جو ہیں اس کے اندر جو آٹھ اکھر ہیں آٹھ اکھروں کا ارث نکل کے آتا ہے جیسے دو سر کے اندر ہیں سرا کے اندر ہیں اے اور آ اے اگر لگا دیتے ہیں تو اے کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں اور آ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب بدل دیتا ہے کھے کا مطلب جو آتا ہے وہ انٹیگریٹیو ہے کیسے سارے پسن باشک بنتے ہیں کھے کا مطلب جو آتا ہے وہ آتا ہے سننے یعنی کہ کچھ نہیں ہے کھے مانے بلکل کھالی ہے آکاس بھی اس کو بولتے ہیں چے مانے ہیں جب یا اور تب چے کا مطلب اور میں آتا ہے اور تب یا جب چے ہو گیا اور تیہ کا مطلب ہوتا ہے تو تیرہ تیرے تمہاری تائیں تویں تایا یہ سب جو سب نام آتے ہیں وہ تیہ میں آتے ہیں اور جو یہ میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ یا یائی کو یہ سارے سارے سب نام میں آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے اور سب سے آخر جو امپورٹنٹ ہے وہ سیہ ہے سیہ کا مطلب ہوتا ہے نج مائی سیلف سویم یہ پورا کا پورا پالی کی جو ورن مالا ہے یہ بلکل کلیر ہے اس میں جو سور ہیں ان میں اے میں سب سے زیادہ ورڈ ہوتے ہیں اور جو وینجن ہیں ووویلز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کونسوننٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ سہ کے سبد ہوتے ہیں یعنی اے اور سہ سب سے بڑے وگ ہیں اکھر کے جن میں سب سے زیادہ سد بنتے ہیں پالی بہت سمپل بھاسہ ہے جو میں بول رہا ہوں وہ لگ بک پالی ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے ویسے ویسے پالی آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائے گی ورن مالا میں اگر کوئی دکت ہو تو آپ پرسن پوچھ سکتے ہیں ان باکس میں جا کے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا دھنیواد